اسلام علیکم و رحمت اللہ ہی بڑا کہتو ہوں اچھا جی ہم نہ زوم کا طریقہ کار سمجھتے ہیں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے آپ کے پاس نیٹ اچھا ہونا چاہیے جو بھی آپ نیٹ ورک استعمال کرتے ہیں آپ اس کا پیکج استعمال کرتے ہیں تو آپ کو پیکج کروائیں تو یہ بتا کر کروائیں کہ میں نے زوم استعمال کرنی ہے تو کیا اس پیکج پہ زوم چلے گی اگر آپ کے پیکج پہ زوم نہیں چلتی ہے تو پھر آپ کو اس کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے سب سے پہلے آپ کا پیکج ٹھیک ہونا چاہیے پیکج نہیں ہے تو وائ فائی دوائینا وہ ٹھیک ہونا چاہیے اس کے بعد آپ نے پلے سٹور پہ جانا ہے یہ ہمارا پلے سٹور ہے پلے سٹور پہ جائیں اور چاہرے کہ آپ اس کو سرچ کریں گے ہم پر زوم زوم جب ہے آپ اس کو سرچ کریں گے یہاں میرے پاس اوپن آ رہا ہے آپ کے پاس اگر ہوگا تو اوپن آئے گا نہیں ہوگا تو انسٹال آئے گا تو آپ نے اس کو انسٹال کر لینا ہے جب یہاں پر اوپن آ جائے تو آپ نے اس کو بن کر دینا ہے ٹھیک ہے اچھا جی اب آپ دیکھیں آپ اپنے ورسپ پہ آئیں گے ورسپ پہ تو کلاس کروپ ہے اس میں آپ کو ایسے ایک لنک بیٹھا جائے گا نیچے لکھا ہوا ہے جوائن آور کلاوڈ ایسٹی ویڈیو میٹنگ تو یہاں پہ زوم لنک جو ہے آپ نے اس کو پریس کرنا ہے کھولیں گے جب آپ اسے کھولیں گے تو اگر آپ پہلے سے زوم استعمال کرتے رہے ہیں تو یہ آپ کو جیسے مجھے سیدھا زوم کے اندر لے کے آنا یہ آپ کو بھی ایسے زوم کے اندر لے جائے گا کبھی پروسیسنگ آنے لگ جاتا ہے یہاں پر کبھی کنیکٹنگ آنے لگ جاتا ہے اگر آپ کے پاس پروسیسنگ یا کنیکٹنگ آئے تو وہ زوم کا مسئلہ نہیں ہوگا وہ آپ کا مسئلہ ہوگا اس کا مطلب بھی ہے کہ بھئی آپ کا نیٹ ٹھیک نہیں ہے آپ کمرے سے اٹھ کے باہر آ جائیں کسی کھولی جگہ پہ چل جائیں جہاں نیٹورک آ رہا ہو وائی فائی کے قریب جا کے پیٹھیں جہاں پر وائی فائی اچھے سگنلز دیں یہاں کا پیکجھ ٹھیک نہیں ہے تو اپنا پیکجھ چینج کریں تو آپ نے پریشان نہیں ہونا بعض اوقات سوررز کلاس شروع ہوتی ہے کلاس شروع نہیں ہوتی تو پھر ہمیں کول کرنے لگ دیتے ہیں تو آپ نے ایسے نہیں کرنا ہے اگر آپ کو یہ مسئلہ آتا ہے پروسیسنگ آ رہا ہے کنیکٹنگ آ رہا ہے آپ کے پاس ایسے کا انٹر فیس نہیں آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا نیٹ ٹھیک نہیں ہے آپ اپنا نیٹ ٹھیک کرنے اس کے بعد کیا ہوگا کہ جس نے پہلے زوم نہیں استعمال کیا ہے وہ اندر زوم دو تین اپشنز دے گا وہاں پہ آپ کا نام مانگے گا آپ نے اپنا نام انٹر کر لینا ہے ٹھیک ہے پھر آپ دیکھیں یہاں پہ جب آئیں گے تو یہاں پہ آکے سب سے پہلے نیچے لکھا ہوئے جوائن آڈیو تو آپ نے یہاں پہ جوائن آڈیو کو کلک کرنا ہے اور یہاں پہ آئے گا وہ آپ سے دو تین اپشن دے گا ڈائل ان کے بھی اپشن دے گا وائی فائی اور سیلولر ڈیٹا کی اپشن دے گا آپ نے وائی فائی اور سیلولر ڈیٹا اس اپشن کو سلیکٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ اپشن دب آپ سلیکٹ کریں گے تو آپ کو ہماری آواز آنے لگ جائے گے اگر آپ جوائن آڈیو نہیں کرتے ہیں تو پھر آپ کو ہماری آواز نہیں آئے گی ٹھیک ہے آپ کلاس میں تو آئیں گے کلاس نظر آئے گی پر آپ کو ہماری آواز نہیں آئے گی تو آپ نے جوائن آڈیو ضرور کرنا ہے ٹھیک ہے اس ٹائم میں اس کو کر کے دکھا دیتی ہوں دیکھیں دو اپشنز ہیں تو میں پہلے سلیکٹ کروں گے اچھا جی میں نے جوائن آڈیو کیا تھا لیکن میں نے دوبارہ سو اس کو بند کر دیا آپ کو دکھانے کے لئے کیا تھا بند اس لئے کیا اگر میں اس کو جوائن آڈیو کروں گے تو پھر ریکارڈنگ کی میری آواز نہیں آئے گی اس ٹائم تو اب میری مجبوری ہے تو اس لئے میں نے اس کو بند کر دیا آپ نے کیا کرنا ہے جوائن آڈیو کرنے کے بعد آپ کا مائک کھول جائے گا اچھا جی اب میں نے آپ کو مائک دو تین بار کھول کے بند کر کے دکھا دیا اگر ریڈ لائن آئے گی نا تو ریڈ لائن کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ بول رہے ہیں ہم آپ کو سن نہیں پا رہے اکھئے کہ تو جب میں پڑھاؤں گی تو آپ نے اپنا یہ مائک بند رکھنا ہے لیکن جب میں آپ کا نام لوں گی آپ سے سوال کروں گی تو آپ نے یہاں سے اپنا مائک کھول دینا اس کے بعد سٹارٹ ویڈیو کی اپشن ہے ویڈیو آپ نے اپنے بند رکھنے ہیں ریڈ لائن آنے چاہیے پارٹی سپینٹس پہ آپ جائیں گے تو یہاں پہ آپ کو نظر آئیں گے کہ کتنے لوگ موجود ہیں میٹن میں یہاں پہ اگر آپ اپنا نام نہیں سٹ کیا تو یہاں پہ جا کے آپ اپنا نام سٹ کر سکتے ہیں رین گیم پہ جائیں جیسے اگر فورڈ اگزامپل میرا رول نمبر ون ہے تو میں اس کو مٹا کے اس کے اوپر اپنا نام دیکھوں گی زیرو ون یہ چھوٹی وڑی ڈیش ٹھیک ہے یہ بڑی ڈیش بھی ہوتی ہے یہ نہیں ڈالنی یہ چھوٹی وڑی آپ نے ڈیش ڈالنی ہے پھر ایک سپیس تنزیلا ایسے آپ نے اپنا نام چینج کر لینا اس کے بعد یہاں پہ ہی آپ ریس کریں گے تو آپ کو کبھی سوال ہو سکتا ہے تو آپ نے لیکچر ریکورڈ ہوکا آپ نے اندر بات نہیں کرنی آپ نے ریز ہینڈ کرنا ٹھیک ہے ریز ہینڈ کرنے آپ ہاتھ کھڑا کریں گے تو میں اپنی بات پڑی کرنے کے بات ہوں گے ہاں جی فلان فلان سٹورنٹ کا ہاتھ کھڑا ہے جو ان کا سوال ہے تو وہ اپنا سوال پوچھ لیں جب سوال حل ہو جائے تو پھر لائر ہینڈ نیچے کر لینا ہے اس کے بعد پارٹیسپینٹس کے بعد آپ دیکھیں چیٹ کی اپشن آتی ہے آپ کو آواز ٹھیک نہیں آ رہی ہے تو آپ نے مائی کھول کے نہیں کہنا مجھے آواز نہیں آ رہی ہے آپ نے یہاں چیٹ پہ جانا ہے یہاں پہ آپ نے ایوریون کر لیں پوچھ لیں آپ کے سب سے کہ کیا سب کو آواز آر یہ ٹیچر کی یا نہیں آ رہی ہے یہ رییکشنز ہیں بات سمجھ آ گیا ہے تو آپ تھمز اپ کرنے بات اچھی لگیا ہے تو آپ کوئی بھی یہاں سے یوز کر سکتے ہیں شیئر سکرین کو اپشن ہے شیئر سکرین جو ہے کبھی میں آپ سے کہہ سکتی ہوں اپنے نوٹس شیئر کریں تو آپ شیئر پہ جا کے فوٹو پہ جا کے یا جو بھی چیزیں ہیں فیلحال یہ آپ کے کام کی نہیں ہے جب انشاءاللہ کوئی اسائیمٹ ملے گی تو تب سے کہوں گے اس کے بعد ریکارڈ کے اپشن ہے یہ بھی آپ کے کام کی نہیں ہے یہ ہمارے پاس اپشنز ہوتی ہیں کیپشنز کی ہیں کچھ لوگ کیپشنز اون کر دیتے ہیں تو پلیز آپ نے کیپشنز کو اون نہیں کرنا اس کو بندی رکھنا ہے وائیڈ پورٹ کے اپشن ہے یہ بھی ہمارے کام کی بس آپ کے اپشنز کون سے ہیں جوئن اوڈیو یہ صحیح ہونا چاہیے دوسری اپشن یہ والی جو ہے سٹارٹ ویڈیو یہ پارٹسپینٹ والی چیٹ والی ٹھیک ہے یا ریاکشنز والی کہہ لیں اور پارٹسپینٹس میں آپ کو رینیم کرنا آنا چاہیے آپ کو رینز ہینڈ کرنا آنا چاہیے اچھا یہاں پہ ایک اور ہے اپشن ہوتی ہے اوپر اس ٹائم نہیں ہے کیونکہ میں نے اپنا مائک بند کیا میں آپ کو مائک کنیکٹ کر کے اوپر اوپشن دکھاتے ہیں سپیکر بنا ہوتا ہے اچھا دی میں نے آپ کو اوپر ابھی سپیکر دکھا دیا تھا تو اس پر یہ اوپشن دو ہے اس کا استعمال یہ ہے کہ کبھی ہمارے پاس کول آ جاتی ہے ایسے آپ زوم کلاس لے رہے تھے اندر آپ کو بڑھ سائی پہ کسی نے کول کرنا شروع کرتی ایسے ہوتا ہے بہت عام بات ہے یہ گھر بلے کول کرنے لگ جاتے ہیں آپ کو کول پہ کول آپ کی آواز کیا ہوتی ہے پھر کم ہو جاتی ہے ٹھیک ہے جب آپ کو بڑھ سائی پہ کول آتی ہے زوم کے درمیان میں یا نمبر پہ کول آ جاتی ہے تو جو آپ کا سپیکر ہوتا ہے یہ آہستہ ہو جاتا ہے تو آپ کو کبھی ایسا لگے گا کہ جب آپ بولیں گے تو ہمیں آپ کی آواز بہت آہستہ آ رہی ہوگی تو میں آپ سے کہہ سکتی ہوں کہ اپنا سپیکر دوبارہ کنیک کریں تو آپ نے اوپر سپیکر کو کرنا ہے اور دوبارہ سیٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے ایسے کبھی بھی آپ کو یہ مسئلہ آجے کلاس میں کہ آپ کی آواز آہستہ ہو جائے تو آپ نے اوپر سے سپیکر کو ٹھیک کرنا ہے اور یہاں سے جوائن آرڈیو جو ہے کو زوم کے بارے میں ساری باتیں سمجھا دیں اگر اس کے علاوہ بھی کوئی سوال ہو آپ کا تو آپ مجھ سے پوچھتی دیکھیں السلام علیکہ ورحمت اللہ علیہ وسلم